موسیقی 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 جانے لیے وہ اسے ہاتھ کر کے بھولا رہا اور چپیر کو دیکھ کے گھوم کر پھر کے بودھی مٹھا کر سیدھے رستے کو لے کے چلا گیا وہ اور کو نہیں آیا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک بدماش دیر رات گھر کے باہر کھل رہی ماسوم بچی کو بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے کر اڑنچو ہو گیا آپ بدماش کے حوصلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے گھر کے باہر کھل رہی بچی کو اٹھا لیا یوں پی پولیس سرکشہ کے تمام دعوے کرتی ہے لیکن یہ دعوے مہج جملے بنتے دکھائی دے رہے ہیں گھٹنا کی جانکاری پریجنوں کو تڑکے صبح پتا چلتی ہے کئی جگہ دھوننے کے بعد نہ ملنے پر پولیس کو سوچت کیا جاتا ہے پورے ماملے میں ایس پی سٹی پیوشتنگ نے بچی کی خوشبین کے لیے پانچ چی میں لگائی ہیں اور پریوار کو آشوست کیا ہے کہ بچی کو جلد ہی اس کے پریوار سے بھی لائے جائے گا یہ ایک تھانا ٹی پی نگر کے ملتان نگر کا ایک معاملہ ہے ایک بچی جو رات میں اپنے پتا کے ساتھ سو رہی تھی جیارہ بجے کے لگ بک اپنے گھر سے نکال آتی ہے اور گھر سے لگ بر دو سو میٹر آگے آنے کے بعد وہاں پر ایک سی سی ٹی فوٹیج میں ایک آدمی کے ساتھ گودھ میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اب تک کی جو جانچ میں چیزیں نکل کے آئی ہیں کہ پتی اور پتنی دونوں کی دوسری شادی ہیں حالانکی پولس کے ساتھ مہج دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن آخر پریجنوں کو اس کی کھوئی بچی کب تک ملے گی یہ سوال ابھی بھی زندہ ہے 48 گھنٹے بیٹھنے کے بعد بھی یوپی پولیس کے اب تک ہاتھ کھالی ہیں ماملہ میرٹ کے ٹی پی نگر کا ہے جہاں پر چار تاریکی گھٹنا ہے رات میں گیارہ بجے تقریباً ایک بچی کا اپرن ہو جاتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے بچی بینا کسی ویروت کے اس اپرن کرتا کے گودھ میں جاتی ہے اور اس کے بعد اپرن کرتا اسے وہاں سے لے جاتا ہے پریجن کو اس بات کی سوچنا سبح پتا چلتی ہے تو پولیس کو سوچت کیا جاتا ہے وہاں گھٹنا کے بعد جو ایس پی ہیں وہاں کے پیو سرنگ انہوں نے تمام ٹیمیں لگائی ہیں ایس او جی کو لگایا ہے اس کے باوجود بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک یوپی پولیس کے 48 گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد بھی ہاتھ کھالی ہیں اور دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس گھٹنا کا کھلاسہ کب تک کرتی ہے کیا وہ ان کے پریوار کائی تھا اور گیا تو بچی اگر اسے جانتی بھی تھی تو بچی کو وہ کیوں لے گیا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پولیس گھٹنا کا کھلاسہ کب تک کرتی ہے اور اس گھٹنا کے بیچے جو لوگ جڑے ہیں انہیں کب تک پکڑ کر سلاکھوں کے بیچے بیستی ہے ہماری خاص ریپورٹ میں فیلال کے لیے اتنا ہی اپراہ سے جڑی خبروں کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار